السلام علیکم میں حامد جمال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ یہ دیکھیں جی میران میں ایسی فٹ کر رہے ہیں یہ اس کا فریزر بھائی اس کی جالیاں وغیرہ سیدھی کر رہا ہے یہ بیچ میں کچھ زور آیا اس وجہ سے یہ ٹیڑی ہو گئی ہے تھوڑی سی اور یہ اس کا کمپریسر ہے سینٹن پانچ سو پانچ نمبر کا یہ اس کے ایسی کے پائپ اپی وغیرہ اس کی وائرنگ اور یہ بیلٹ پیڈنسر کھولنا یہ دیکھیں جی یہ اس کا پیڈنسر مکمل پھر اس کو یہ بھی سیدھا کر دینا اور یہ ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں آسیم بھائی ان کی ورک شاپ ہے چوک ہمارا ڈائیو کے سامنے اب اس میں ایسی فٹ کرنے لگے ہیں ہر چیز میں نے آپ کو ویڈیو میں واضح طور پر بتا دیا اس میں ہر چیز ایسی کے گریپ بغیرہ یہ اس طرح کے چیزیں ہر چیز آپ کو نئے ایسی کے ساتھ ملو دیا کچھ آپ کو بزار سے نئے نہیں خریدنا پڑتا سوا گیس کے یہ فریزر اس کا تیار کر دیا ہے اب اس کا فریزر فٹ کریں گے یہ ہے جی آسیم بھائی ہمارے بڑے پرانے دوست آسیم بھائی اپنا نمبر تو بتائیں 0313 621 621 9888 اب کوئی بھی بھائی میرے سے بار بار ان کا نمبر نہ مانگے میں نے نمبر بتا دیا ہے اب جس نے کال کرنی ہوئی انہیں خود کا ہے لیکن ٹائم سے کرنا بارہ بارہ ایک ایک بجے فون نہ کھڑ گانا یہ ان کے پاس ہر قسم کی گاڑی کا آپ کو قابلی سمان کمپریسر فریزر کڈنسر یا بلور کی موٹریں ہر چیز آپ کو ملیں گے تھروٹل باڑیاں جنیٹر وغیرہ بھی ہیں جنیٹر سیلف یہ سارے چیزیں آپ کو نئی گاڑیوں کی پریس کی ہونڈا کی ہر گاڑی کی آپ کو یہاں سے ہر چیز مل جائے گی یہ چوک کمارن سے آپ ڈائیوو کی طرف آئیں گے ڈائیوو سٹینڈ جیسے کروس کریں گے اس کے بالکل اپوزٹ سامنے یہ عاصم بھائی کی ورک شاپ ہے یہ دیکھیں پریس کے انجیکٹر ساف ہو رہے ہیں کمپریسر نکلا ہوا ہے اور اب یہ فٹنگ کچھ ہو گئی ہے کچھ ابھی رہتی ہے بکا رہاں یہ دیکھیں یہ اس کی وہ لگ گئی ہے بریکٹ بغیرہ یہ لگا ہوا ہے اس کا کور لینڈ کمپریسر فٹ ہو گیا ہے کر رہا ہے ابھی اور یہ بھائی ادھر کام کر رہا ہے ہر طرف ابادی ہی ابادی ہے اور یہ کمپریسر فٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے یہ دو بھائی بیٹھے ہیں اب یہ وائرنگ بنا رہے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ فریزر بغیرہ اس کا بل پر 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 فٹ ہو گیا جوڑ کے ساتھ جوڑ ملا دی ہیں فٹنگ تو صحیح ہو گیا اللہ کرے بس کھولنگ بھی ایسے ہو اب بھائی جن آج کی ڈیٹ میں ہو جائے گا یہ بھائی جن ایک مال بیچ گئے گیا بھائی جن اللہ کرے اسی چنگیاں ہیں چلو دوستو یہ گاڑی کا نائٹ ویو ہے بڑی زبردست اس کی لائٹنگ ہے یہ اس ٹائم کیمرے میں کوئی صحیح طرح سے شو نہیں ہو رہی لیکن لائٹ بہت اس کی زبردست اوریجنل میں دیکھنے میں لائٹ بہت آلہ ہوتی ہے اور یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ایسی گاڑی کا لگ چکا ہے اب میں آپ کو ایسی کی تھرو چیک کرواتا ہوں آپ آواز محسوس کیجئے گا کہ اس میں کتنی زبردست اس کی کولنگ مطلب تیز اس کی تھرو ہے اور کتنی زبردست اس کی کولنگ ہے اب میں آپ کے سامنے اس کا ایسی آن کرنے لگا ہوں یہ ایسی کی ہوا اپ چیک کریں یہ ہے اس کی پہلی سپیرڈ آواز سنیے گا آپ ہوا کی دوسری سپیرڈ اگر اس کی ہوا یہاں سے میں سیدھی کرتا ہوں تو پچھلا وہ والا جو شیشہ ہے اس کا ونڈو کا وہاں تک اس کی ہوا جاتی ہے اور چلتی گاڑی پہ ماشاءاللہ آج میں ایٹی تک اس کو لے کے گا ہوں اور بڑی زبردست اس کی تھرو اور یہ ہیٹ والی اس کی جو سوئیاں ہیں بلکل زبردستی اب دیکھیں اب سے ہی پروپر لائٹ نظر آ رہی ہے یہ اتنا آوٹ کلاس میٹر ہے آپ انشاءاللہ جب بھی اپنی گاڑی میں لگوائیں گے آپ کو اتنا مزہ دے گا یہ میٹر آپ انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گے اب اس کا کام سارا پروپر ہو گیا ہے ایسی اس کا اب یہ چل رہا ہے اب یہ دیکھیں پروپر اس کی ریس بھی کام کر رہی ہے یہ میں ایسی بند کروں گا ادھر سے ادھر سے اس کی ریس دوبارہ سلو پہ آ جائے گی اب یہ میرے پاؤں دیکھیں نیچے سے ہٹے ہوئے ہیں اب میں اس کو دوبارہ ایسی کو جیسے بٹن پوش کروں گا یہ آپ نوٹس کریے گا میٹر کے اندر یہ دیکھیں جی یہ گاڑی اپنا آپ ریس ہو گئی ہے بس اب انشاءاللہ بہت جلد اس کا فائنل ریویو آپ کے پاس لے کے آؤں گا اور اب گاڑی میرے میکینیکل تھور پہ مکمل ہو گئی ہے یہ چھتے مغیرہ اس کی ابھی اوپر لگنی ہے یہ نہیں لگیں اور انشاءاللہ باقی سارے کام جو ہیں اللہ کے حکم سے بس اب دعا کریں یہ اس کے گولے وغیرہ ابھی یہ لگنے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ یہ بھی میں اب اسی ہفتے میں اس کو فائنل کروا لوں یہ ایک ڈی لیکس ہے میرے پاس اس کو اب میں ریسٹور کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ اس کی ویڈیوز بھی آپ کے پاس آئیں گے اور یہ دیکھیں اس کا کمپریسر ورکنگ میں ہے ماشاءاللہ چل رہا ہے اور کڈنسر بھی ورکنگ میں ہے کافی فرق ہے اندر کے اور باہر کے ٹیمپریچر میں بہت فرق ہے ماشاءاللہ اسی بہت اچھا کام کر رہا ہے مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ میں مہران میں بیٹھا ہوں یہ اس کی فروض کری گا آلہ یہ روا کا شکریہ دا رہا ہے یہ تیز ہوا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بہار